السلام علیکم ناظرین میں محمد زاکر معاون مولم گورنمنٹ اردو ہائی سکول چین پٹن آنین کلاسز کی اس کڑی میں نوی جماعت کی ایک بہترین حمد لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں جس کی شاعرہ زہرہ بطول ہیں عزیز طلبہ ہم کیا ہے ہم دیکھ ایسی نظم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے عموماً شعرہ اپنے کلام کا آغاز یا ابتداء ہم سے کرتے ہیں یہ کسی بشر کی یا کسی انسان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے یا اس تک پہنچ سکے بس ہمارے لئے اتنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور جس قدر بھی کلام اس کی حمد و سنا میں ملے وہ خابل قدر ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا شاعرہ کا تعریف دیکھتے چلیں شاعرہ زہرہ بطول ان کا اصل نام بطول النساء تھا تخلص زہرہ اختیار کرتے تھے آپ کی پیدائش دس جنوری انیس سو پینٹیس کو کرناٹک کے زلہ کولار معلور تعلقہ میں ہوئی آپ کی وفات تین اکتوبر دوہزار آٹھ کو ہوئی آپ کی باکمال شاعری کی وجہ سے الحسنات، افت، سالار، پازبان جیسے عدبی اقبارات اور رسالوں میں آپ کا کلام شایع ہوتا رہا اب اس بڑی شاعرہ کی ایک بہترین ہم دیکھیں گے تو چار بندوں پر یہ ہم مشتمل ہیں سب سے پہلا بنو اے ذات بے مثالی، اے ذات لا زوالی مابود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی ہر گل میں تیری قشبو، ہر شے تیری نیرالی شمس و خمر میں تو ہے، لالو گوھر میں تو ہے شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خوشک اتر میں تو ہے قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے تیرے سوا کسی سے، ہرگس نہیں ہے ڈرتے ہم کو بھی دے الہی، وہ جذبہ بھی لالی قدرت تیری آیاں ہے، دل میں بھی تو نیہاں ہے ہم دو سنا سے آجس، زہرا کی اب زباں ہے رتباب لند تیرا، تیرا مخام آلی اے ذات بے مثالی، اے ذات لا زوالی تو عزیز طلبہ، اس حمد کو اب ہم ترنم کے ساتھ سنیں گے موسیقی 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 موسیقا 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 تو آپ نے اس حمد کو ترنم سے ملاحظہ فرمایا اب اس حمد میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ ان کی معنی اور اس کی تشریح کی طرف ہم چلیں گے تو ایک ایک بند کی میں تشریح کرتا جاؤں گا اور آپ کو اس کا مفہوم بتاتا جاؤں گا اے ذات بے مثالی اے ذات لا زوالی معبودتو حقیقی ہر وصف تیرا آلی ہر گل میں تیری قشبو ہر شئی تیری نیر آلی عزیز طلبہ ہم نے یہاں پر چند الفاظ کو رنگا ہے اس کا مطلب ہے کہ نئے الفاظ ہیں جیسے بے مثالی لا زوالی معبود آلی گل نیر آلی اب ان الفاظ کے معنی کیا ہیں تو معنی دیکھتے چلیں بے مثال کے معنی ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو لا زوالی ہمیشہ باخی رہنے والی معبود جس کی عبادت کی جائے آلہ بلند گل پھول نیر آلی انوکی عجیب و غریب اے ذات بے مثالی اے ذات لا زوالی پہلے مصرے میں شاعرہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات نہیں ہے یہ ایک لا زوال ذات ہے یہاں بتا رہے ہیں بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں لا زوال ہمیشہ باقی رہنے والی نا کوئی تھا نا کوئی ہے خدا ہی ہے ہمیشہ رہنے والا اے اللہ تیری ذات کی کوئی مثال نہیں ہے اے اللہ تیری ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ تیری واحد ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی دوسرے مصرے میں شاعرہ ارشاد فرما رہی ہیں معبود تو حقیقی ہر وصف تیرا آلی معبود ہمیں کلمے کی یاد دلاتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حقیقی خدا ہے وہی حقیقت ہے وہی باقی رہنے والا ہے جس کی ہر صفت بلند و بالا ہے ہر گل میں تیری قشبو ہر شے تیری نیرالی گل کے معنی پھول کے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں یہ گل شاعرہ ایک اور بات یہاں پر بہترین کہہ رہی ہیں گل سے مراد دنیا کی تمام تر خوبصورت چیزیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہے ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے تاجب ہوتا ہے انسان کو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو کیسے بنایا گل سے مثال خوبصورتی ہے یہ جو خوبصورتی دنیا کے اندر ہے یہ جو خوشبو ترہ ترہ کی مہگ رہی ہے اسے بنانے والا اللہ ہے اللہ تعالی اور ہر شے کو انوکھی انداز میں بنایا ہے ایک نیرالی انداز میں بنایا ہے ایک شے سے ایک شے جدا اس کی خاصیت علکہ دوسری چیز کی خاصیت علکہ اتنی بڑی بات زہرہ بطول بہت مہ آسان انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ ہر گل میں تیری خوشبو ہر شے تیری نیرالی دوسرے بند میں شہرہ فرما رہی ہیں شمس و خمر میں تو ہے لالو گہر میں تو ہے شاہ و شجر میں تو ہے ہر خوشک و تر میں تو ہے خدرت ہے تیری ہر سو انداز بھی جلالی تو اس میں نئے الفاظ ہم دیکھیں گے شمس ہے خمر ہے لال ہے گوھر شجر خوشک تر جلال شمس کے معنی سورج ہے خمر یعنی چاند گوھر یعنی موتی جلالی یعنی بزرگی والا تر نم بھیگا ہوا خوشک سوکھا شجر پیڑ یا درخت لال سرخ رنگ کا ہیرہ شمس و خمر میں تو ہے شمس و خمر اس تصویر کو دیکھو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شمس کیا ہے خمر کیا ہے لالو گوھر میں تو ہے لالو گوھر سے مراد ہیرے اور موتی شاعرہ کہہ رہی ہیں سورج اور چاند میں تو ہے ہیرے موتی میں تو ہے بلکہ بتانے کا مفہوم یہ ہے شمس سے مراد صبح بتائی گئی ہے خمر سے مراد رات بتائی گئی ہے یعنی دن میں بھی اللہ ہے رات میں بھی اللہ ہے اللہ ہی دن بنانے والا ہے اللہ ہی رات بنانے والا ہے ہر پہر کا مالک خدا تعالی ہے لالو گوھر خیمتی زورات ہیرے اور موتی شاعرہ بتا رہی ہیں اور کسی کی ذات نہیں ہے وہی اکیلی ذات ہے جو شمس و خمر کو بنا سکتی ہے جو دنیا کو چلا سکتی ہے لالو گوھر یعنی ہیرے اور موتی کو بنا سکتی ہے شاخ و شجر میں تو ہے ہر خشک و تر میں تو ہے ڈالی شاخ کہتے ہیں ڈالی کو شجر درخت کہلاتا ہے خشک و تر سوکھا اور نم دیکھئے درخت کی مثال یہاں پر دی گئی ہے ہر خشک و تر جہاں خشکی ہے وہاں بھی خدا ہے جہاں سوکھا ہے وہاں بھی خدا ہے جہاں نمی ہے وہاں بھی خدا ہے شاعرہ بتا رہی ہیں کہ سہرا میں بھی خدا ہے پانی میں بھی خدا ہے دالی میں بھی خدا ہے درخت میں بھی خدا ہے خدرت ہے تیری ہر سو انداز بھی جلال ہر سو یعنی ہر طرف جلالی بڑائی بزرگی جس کا جلوا ہو خدرت تیری ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور اس خدرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑائی بزرگی رکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی بزرگی سے بڑھ کر کوئی اور دنیا میں چھئے نہیں ہے اگلے بند میں شاعر ارشاد فارما رہی ہیں ہم سب ہے تیرے بندے جھکتے ہیں تیرے آگے تیرے سوا کسی سے ہرگس نہیں ہے ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی یہاں پر اگر ہم نئے الفاظ دیکھیں ہرگس جذبہ بلالی جذبہ بولتے ہیں شوق کو جذبہ کہتے ہیں ہرگس کہتے ہیں بلکل کو جذبہ بلالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سا شوق ہمارے دل میں پیدا ہونا کتنی بڑی بات شاعرہ کہہ رہی ہیں شاعرہ کہتی ہیں ہم سب ہیں تیرے بندے جھکتے ہیں تیرے آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر خادر میں ہوں شاعرہ کہہ رہی ہیں ہم بھی اتنے آجیز ہیں اتنے بیبس ہیں اتنے مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نیامتوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے فرائز انجام ہے ہم سب ہیں تیرے بندے جھکتے ہیں تیرے آگے تیرے سوا کسی سے ہرگس نہیں ہے ڈرتے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم تیرے سوا کسی اور سے بلکل نہیں ڈرتے ہیں شاعرہ کی تمنا ہے اگلے مصرے میں شاعرہ ایک جذبے کی تمنا کر رہی ہیں اے اللہ ہم کو بی دے اے اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوخ اتا کر ایک جذبہ اتا کر ہمارے دلوں میں وہ درد ڈال وہ فکر ڈال وہ احساس ڈال کہ ہم بھی حضرت بلال کے جیسا شوخ پیدا کریں ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں ہم بھی دین کی راہ میں کام آئیں ایسے جذبے کی تمنا شاعرہ ہم نے چند الفاظ میں بہت پہترین انداز سے کر رہی ہیں خدرت تیری آیاں ہے دل میں بھی تونیہاں ہے ہم دو سنا سے آجس زہرا کی اب سباں ہے رتبہ بلند تیرا تیرا مخام آبی اس مصرے میں اس بن نئے الفاظ آیاں نیہا سنا آجس رتبہ اور آلہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں آیاں کے معنی ہیں ظاہر ہونا یا دکھائی دینا نیہا پوشیدہ چیز چھپی ہوئی چیز سنا ہم دو سنا یعنی تعریف ہے آجس مجبور کو کہتے ہیں رتبہ رتبہ یعنی ایک مخام ہے ایک مرتبہ ہے آلہ بلند اور اوچہ اس بند میں اس آخری بند میں شاعرہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں خدرت تیری آیاں ہے میں جہاں بھی دیکھتی ہوں میں جہاں بھی نظر دوڑاتی ہوں تیری خدرت نظر آتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کنہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی خدرت نہ ہو اور اتنی آیاں خدرت میں تو ہمارے دلوں میں بھی چھپا ہوا ہے تیری قدرت ظاہر ہے اور دلوں میں بھی تو ہی چھپا ہوا ہے شاعرہ اپنے تخلص کے ساتھ اگلہ مصرہ کہہ رہی ہیں ہم دو سنہ سے آجس زہرہ کی اب زباں ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے نہ صرف شاعرہ بلکہ سارے دنیا آجس ہے کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوتی تھی رسولوں سے بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوتی تھی درختوں سے نہیں ہوتی تھی سمندروں سے نہیں ہوتی تھی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ کی تعریف بیان ہو تو اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی اگر ہم ساری دنیا کے درختوں کو خلم منا دیں سارے دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیہائی بنا دیں اور اللہ کی تعریف لکھیں تو اللہ کی تعریف تبھی بھی بیان نہیں ہو سکتی رتبہ بلند تیرا تیرا مخام وعالی تیرا مرتبہ تیرا رتبہ بڑا اونچہ ہے بڑے مرتبے والا اللہ اور تیرا مخام سب سے بڑا ہے سب سے عالی ہے یا ایسا مخام ہے کہ اس مخام کا تصور بھی کوئی اور نہیں کر سکتا اب ہم تھوڑا مشق کے طرف چلیں کیونکہ مشق بھی ہمیں بہت ضروری ہے عزیز طلبہ مشق کے اعتبار سے میں چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی مشق ہوئی ہماری درزیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے اب ہم امتحان کے نقطے نظر سے اگر سوال کو سمجھنا چاہیں تو سوال میں صرف دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے یہ سوال بنتا ہے ایک سوالیہ لفظ اور دوسرا سوالیہ نشان تو ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ سوالیہ لفظ کس تو سوال پہلا سوال ہے ہمارا کس کی ذات بے مثال اور لا زوال ہے تو ہمارا پہلا سوال یہاں پر دو ایسی چیزوں کو سبز رنگ سے رنگا گیا ہے کہ کس اور سوال یا نشان تو انہی دو چیزوں سے یہ سوال بن رہا ہے اگر ہمیں اس کا جواب لکھنا ہے تو ان دو چیزوں کو بدلنا ہوگا ایک طریقہ ہے کہ کس کی ذات بے مثال اور لا زوال ہے تو جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال اور لا زوال ہے تو یہاں پر ہم نے سبز رنگ سے اسے بدل دیا اللہ تعالیٰ اور فل سٹاپ لگا دیا ختمہ لگا دیا تو یہ جواب بن گیا تو دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں نیا ہے کہاں کہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں تو جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت دل میں نیا ہے تیسرا سوال ہے شائرہ اللہ تعالیٰ سے کس جذبے کی تمنا کر رہی ہیں شائرہ ایک تمنے کی شائرہ ایک جذبے کی تمنا کر رہی تھی وہ جذبہ کونسا ہے اس حوال پوچھا جا رہا ہے تو جواب ہوگا شائرہ اللہ تعالیٰ سے جذبہ بلالی کی تمنا کر رہی ہیں زہرہ کی زبان چودہ سوال ہے زہرہ کی زبان کس چیز سے آجز ہے تو جواب ہوگا زہرہ کی زبان ہم دو سنا سے آجیز ہے تو یہ چاروں سوال ہم نے ہماری مشق سے لیا ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہوگا عزیز طلبہ کہ ابھی جو امتحان کا طریقہ ایکار ہے وہ تھوڑا بدل گیا ہے اس مرتبہ سلسی کے امتحان میں بھی استعمال کیا گیا تھا کہ سوالات تھیم بے سوالات پوچھے جائیں گے مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ تھیم بے سوال بھی ہوں گے تھیم بے سوال یعنی آپ کی عبارت میں سے آپ کے مصروں میں سے کوئی بھی سوال بنا کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے بہرحال آپ کو پوری عبارت سے تیار رہنا ہے پوری نظم سے تیار رہنا ہے ایک مثال کے طور پر یہ چار سوالات دیئے گئے ہیں اسی طرح سے اگر ایک مرس کا سوال کوئی اور بھی ہو سکتا کوئی اور سوال بنا کر آپ کو پوچھا جا سکتا کہ سوال ہوگا کہ زہرہ کی زبان کس چیز سے آجیز تھی یہ سوال کی جگہ پر کس کی زبان ہم دو سنا سے آجیز ہے کہ یہاں پر زہرہ کی زبان کس چیز سے آجیز ہے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں زہرہ کی زبان کس چیز سے آجیز ہے تو اس سوال کو بدل کر کس کی زبان ہم دو سنا سے آجیز ہے تو آپ کا جواب ہوگا زہرہ کی زبان ملکل صحیح اور اسی سوال کو زہرہ کی زبان ہم دو سنا سے کیا ہے تین طریقوں سے اس سوال کو پوچھا جا سکتا آجیز ہے سوال سے آپ کو ایک مثال بتائی ہے ایسے سوال عبارت سے پوچھے جائیں گے مصروں سے پوچھے جائیں گے اب ہم ہماری اگلی مشک کے طرف بڑھتے ہیں جو کہ متضاد الفاظ ہیں جنہیں ازداد کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک فہرست رکھی ہے جس میں چند الفاظ ہیں آپ ان کو غور سے پڑھ لیجئے خوشبو ادنا شمس خوشکی آجس زوال گل خوشک آیاں عجز چلیے پیارے طلبہ آپ ان کے جوابات دھونے کی کوشش کیجئے اچھا میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے جوابات مل گئے ہوں گے ان کے جوابات کچھ اس طرح سے ہیں خوشبو بدبو ادنا آلہ شمس خمر خوشکی نمی آجس معذور زوال کی زد ہوگی اروج گل کی زد خار ہے خوشکی نم یطر ہے آیاں نیہاں اجس غرور تو اس طرح سے آپ نے زد بنائی ہوگی ان ازداد کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے آگے بڑھتے ہیں تو تعداد ہم دیکھیں گے تعداد واحد جمع کو کہتے ہیں واحد اور جمع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں نے یہاں پر چند الفاظ کی فہریز بنائی ہے واحد جمع کے لیے جس میں سب سے پہلے جذبہ بندہ شجر وصف شے مخام گل تو ان الفاظ کی جمع آپ کو بنانا ہے کوشش کیجئے جذبہ بندہ شجر وصف شے مخام گل تو ان کی جمع کیا ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں چلیے اس کے جوابات آپ نے لکھا ہوگا چلیے ہمارے جوابات سے آپ کے جوابات ملا کر دیکھیں صحیح ہے یا غلط جذبے کی جمع ہوگی جذبات بندہ کی جمع ہوگی بندے شجر کی اشجار وصف کی اوساف شے کی اشیا مخام کی مخامات گل کی گلوں تو واحد جمع مشق کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں ہم آواز الفاظ جی سے کہتے ہیں جو کہ ایک جی سے آواز رہتے ہیں لیکن معنوں میں وہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شاخ 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 جو یہاں پر دیا گیا ہے اس شاخ کے معنی تہنی ہے اور جو کہ خواف سے لکھا گیا شاخ ہے اس کے معنی ہے ناغوار مشکل لال لال پہلے لال میں آئین کا استعمال کیا گیا دوسرے میں علیف کا استعمال ہے یہ آئین والے لال کا مطلب ہے سرخ رنگ کا ہیرہ دوسرا لال جو ہے وہ سرخ رنگ کو ہم کہتے ہیں یعنی سرخ یہاں پر سوا اور سوا دو ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں سوا یعنی بغیر تیرے سوا کسی سے سوا زیادہ سوا کے معنی زیادہ کے ہیں ہمارے آخری معنی فرق میں اعراب کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایک لفظ پر جب اعراب آ جاتے ہیں تو اس کے معنی کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں یہ ہم جان سکتے ہیں گل 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 تینوں الفاظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں گل کے معنی ہیں مٹی کے گل کے معنی ہیں مٹی کے گل کے معنی ہیں مچھلی کو پھانسنے کا کانٹا جو استعمال کیا جاتا مچھلی کو پھانسنے کے لئے اسے گل کہتے ہیں گل ہم نے جس طرح سے ہمد میں پڑا گل لیانے پھول آج کی اس ہمد میں ہم نے جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا ایک مرتبہ یادہ کر لیں کہ ہم نے پہلے ہمد کے معنی دیکھے ہمد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم ہیں پھر اس کے بعد ہم نے زہرہ بطول سے متعرف ہوئے کہ زہرہ بطول کی پیدائش وفات اور ان کے خدمات کیا ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہم نے ہمد کو ترس کے ساتھ ترنم کے ساتھ سنا سننے کے بعد ہم جب تشریح کی طرف بڑھے تو ہر بند میں الفاظ کے معنی ہم نے دیکھیں پھر ہم نے ہر مصرے کے ہر مصرے کا معنی اور مفہوم دیکھتے چلے گئے ہر مصرے کا معنی اور مفہوم دیکھا پھر ہم نے مشخل کی تو اس یادے کے ساتھ پیارے بچوں آپ کے لئے کچھ گھرے لو مشخ ہے کہ آپ کو گھر میں ہم کے اعتبار سے کیا کرنا ہے تو پہلا ہمارا ہوم آسائنمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اس حمد کو ترنم سے زبانی یاد کیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر حمد میں ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے سوال اس حمد کو اس حمد کے چار اشار زبانی لکھئے اسی لئے آپ کو اس حمد کو ترنم کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے اگلی مشخ دی گئی ہے وہ ہے ایک جملے کے پانچ سوالات بنا کر ان کے جوابات لکھئے ایک نئی مشخ آپ کو دی گئی ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے امتحان تھیم بیس امتحان ہوں گے اور امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو سوالات کا بنانا ضروری ہے اس میں آپ اپنے مولیم کی مدد لے سکتے ہیں اور آسان سوالات بنا سکتے ہیں آخری ہمارے آپ کو لئے مشخ ہے کہ اس حمد میں شائرہ نے کن کن مراقبات کا استعمال کیا ہے بہت سارے مراقبات ہم دیکھتے رہے مثال کے طور پر شمس و خمر شاخ و شجر اس طرح کے مراقبات جو بھی شائرہ نے استعمال کیے ہیں ان کی آپ کو فہرز بنانا ہوگا اور فہرز بنانے کے بعد ان کے معنی بھی لکھنے کی کوشش کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے اور جملوں میں بھی استعمال کیلئے تاکہ آپ کو اس کی مدد ہو سکے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف دیکھی اس کے مطالعہ خواجہ میر درد کہتے ہیں ارزو سما کہاں تیری وساعت کو پا سکیں ارزو سما کہاں تیری وساعت کو پا سکیں میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکیں تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں صرف ہم شکر ہی ادا کر سکتے ہیں اس نہ کہتے ہوئے ناظرین آج کی اس نشست کو یہی پر ختم کرتا ہوں برائے مہربانی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ہمیشہ ماسک پہنے رہیں ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں گھر میں رہیں محفوظ رہیں کیونکہ ماحول باہر بہت خراب ہے اپنی صحت اپنی تندورستی اپنی حفاظت پہلے کر لیں اتنا کہتے ہوئے میں آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ